بہت سواگتہ جی دنیا پر دے پنجابیان دا میں ہاں سورندر ڈاللہ میرے نال موجود نے سینئر پترکار پر جی پاسکر پاسکر صاحب بہت بہت سواگتہ جی بہت بہت شکریہ ڈاللہ صاحب بہت تانوار پاسکر جی پاسکر صاحب ڈیش دے ویچ نمی سرکار نو لے کے مقابلہ بہت زیادہ فسمہ ہو گیا گلہ کئی طرح دیاں ہندیاں سی چون زابطے تو پہلا پر چون زابطہ لگ دیا ہی حالات سمکرن بدل گے حصہ بھی اگل کرن لگیا کہ سرکار کسے دی بھی بند سکتی گا ہون پردان منطری نرندر مودی اگے لگاتار تیجی وار پردان منطری بننا ایک وڈی چنوٹی بن گی انجھ ڈاکٹر منمون سنگھ دو ہزار چار تو دو ہزار چودہ تک لگاتار دس سال پردان منطری بنے اس تو بعد نرندر مودی چودہ انہی لگاتار دو دو بار پردان منطری بنے پر جوار لال نیرو دا مقابلہ جڑے لگاتار سوڑا سال دو سو چھیاسی دن پردان منطری رہے انیس سو سنتالیچ پردان منطری بنے جوار لال نیرو اور انیس سو چونڈ تک پردان منطری رہے یہ بہت وڈا اس وقت چیلنج ہے انڈرندر مودی دے گے کہ کی او تیجی دفعہ لگاتار پردان منطری بن سکنگے چنوٹیاں نرندر مودی دے گے کڑیاں کڑیاں نے آج ایک بار پھر انہ دی گل کرانگے کیوں ملک دے وچے گل ہون لگی کہ مقابلہ فس میں کسے دی سرکار بن سکنگی ہے پاہ میں انڈیا دی پاہ میں انڈیا دی اور پارتی جنتہ پارٹی وی وچ وچ چار سو پاردہ نعرہ انہ نے روکیہ سی کھل کے نیسی گل کر دے پر پھر دوبارہ چار سو پاردی ہون بی جے پی گل کر رہی ہے اجے ہاں کیوں ہیں مقابلہ اگر فس میں بنے ہیں او دے پچھے کیڑے کیڑے فیکٹر میں اور پنجاب عام طور تھے پنجاب ہمیشہ وکھر نتیجے دند ہے کی اس واروی پنجاب وکھر نتیجے دائے گا کی پنجاب چھ پارتی جنتہ پارٹی مقابلے دے وچ ہے وکھ وکھ اکسپرٹ پارتی جنتہ پارٹی نو مقابلے چھ من دے نے کیونکہ کسان ان دولن بہت وڈے پدر تے پنجاب دے وچ ابرے آئے اور کسان ہر منچ تے گل کر دے نے کسانو دلی جانوے لے سڑک تے پتھر لائے گئے سڑکان چھ کل بچائے گئے تو کسانا دا چیلنج بہت وڈا ہے آج بھی پارتی جنتہ پارٹی دے لی اور یہ دن پنجاب دے وچ اکالی دل کی ووٹ پرسنٹیج واپس حاصل کرے گا جیڑا بی جے پی تو وکھ ہویا پنجاب تو کھیترواد دے مدیاں تو پاو کی پنجابی قومی مدیاں دے ووٹاں پاؤں گے یا کھیتری مدیاں دے ووٹاں پاؤں گے اسی یہ دیتے بھی گل کرانگے اور ایک اور بڑی دلچسپ گل ہے پاسکر صاحب پنجاب دے وچ دیرے پامے گرمیز سنگھ رام رحیم دے جیڑا دیرہ انہ دا جیڑا گرمیز سنگھ رام رحیم دے دیرہ سرس ہے انہ دے ووٹر کس پاسے روخ کر سکتے نے کی پولیٹیکل ونگ ایکٹیو ہوگا دیرے دا کیونکہ جلندر دے ویچ جیڑا دیرہ بیاس ہے او تھے لگ پگ کئی کینڈیڈیٹ کئی پولیٹیکل پارٹیاں دے وڑے وڑے لیڈر گئے نے پچھلے سمجھ نرندر موڈی گئے او تھے اپنے دیکھیں امیت شاہ مل کے آئے پگوانت مان نے ملاقات کیتی پچھے جے کل پرسوں راجہ وڑیں گے دی تصویر سی لگاتار کینڈیڈیٹ مل کے آرے نے اس سارے فیکٹر نے جڑے کی پر واپ پاؤنگیا جسی یہ دیتے گل کرانگے اور اخیرچ گل کرانگے تھوڑی جی آج کیجری والدہ پنجاب دور ہے روی کرنکالوں پارٹی جنتہ پارٹی شامل ہو گئے اکالی ڈلتوں پنجاب بی جے پی ڈیاں سٹیتیاں کٹھیاں گل کرانگے پاسکر صاحب سب تو پہلا کی تیجی وار پردان منطری بن لی نرندر موڈی دے سامنے وڈیاں چنوٹیاں کھڑیاں ہو گیا او چنوٹیاں کی نے کی مہنگائی دا مد ہے کی بیروزگاری دا مد ہے کی ڈلیور کرن دا مد ہے کیونکہ گجرات دا موڈل دکھا کے او ملک دی سرکار چائے سی پر ہن گجرات دے موڈل دا ذکر نہیں ہندہ کہ اسی ملک دے ویچ آ چیزیں ستھاپت کرتی ہیں انہوں نے گل کاٹ ہون دیا حالکہ یہ گل کیتی جان دی ہے کہ دیکھو جی دنیا جو پاردان نام کیڑا وڈا کرتا کی ووٹ حاصل کرن لی کافی ہے کہ دنیا جو پاردان نام بہت وڈا ہو گیا اسی کروڑ لوکانوں آج بھی سرکار دعویٰ کر دیا کیا کیا سی مفت انہاج دنیا ڈالا صاحب سب تو وٹن ہوند ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی دے ایک نیرےٹیو سیٹ اور پاجپا نے ایک نعرہ دیتا تھی کہ آپ کی بار چار سو پار چار سو پار والا نعرہ ان چار سیسد ہو چکے نے کافی ڈیلیوٹ ہویا اور اسی اے گال کسی پارٹی دے وفاتش نہیں کہہ رہے اے پاجپا دے لیڈران دی سپیچ چاہیں سن لو تو سی کہ او دے ویچ کسی نہ کسی جگہ چار سو پار دے گلی محلیان دے ویچ ایک بیس چل دی ہے کی واقعی پاجپا چار سو پار چلی جائے گی اور جمینی حالات اعدادے نہیں لگتے کارن کی جیڑی جیڑی سٹیٹس دے ویچ پاجپا بلکل اچھے ستان تے بیٹھی ہوئی تھی ایک نمبر تے یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ سیٹا لیتی ہوئی تھی اونا سٹیٹس دے ویچ سیٹاں گیڑ سکتی ہے ایدنان دی تے سمباغ نہ گئی ہے وہ جیتھرت اسی بیٹھے 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 ٹاپ تے ہو تو اس تو اگگے ودنا بڑا خواہ ہوند ہے اور دور جہاں چاہ لے ایک ہجے تک جیڑا انڈیا دی ڈیموکریسی دے ویچ جدوں توں انیسو سنتالی تو پارت اجاز ہویا تو اسی بلکل ٹھیک ہے کہ جوارلال ڈیسار ہوں دے پرسنٹ سیٹیں وی بلکل بھی نہیں لگ دے اور اینا حلاتان دیویت بہت سارے فیکشنس دے جیسے نیرےٹیو کہ پردان منتری اپنے دس سال دے کمانوں اس اوچھی آواز دے نال نئی اٹھا سکے ایک بڑی عجیب یہ ستی ہے ہم پریانکہ داندھی دی سپیچ امیٹھی دیویت یا رائی بریلی دیویت اگر بیروڈگاری سب تو بڑھا مدد ہے جیسے پردان منتری کدھی بھی نہیں بول دے مہنگائی آم لوگ کانال جڑیا ہویا مدد ہے اور اسی کروڑ پچاسی کروڑ لوگ کانال کسی مخت راشن دے جیسے گل کر دے ہو اور نال دے نال بیسو سنتالی تک پارت ایک ڈیولپ ڈنیشن ہوئے گا یعنی موڈی دی گارنٹی دی جد گال ہون دی ہے کہ وہ اہی گال کر دے ہوئے کہ چھے ہزار کسانہ ملے گا اور ریزرویشن ڈیولپ 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 ڈیول بلکل بھی کانسیٹویشن دے اور ریزرویشن دے حق کچھ ہے گئے ہیں پر اے گال لوکتا دے بچ کس طرح کے نال جانی ہے اے فیکٹر سب تو بڑا ہے گا ہے جیڑا فلحال الیکشن دے بچ کام کر رہا ہے اور دوجہ دوجہ پردان منتری دا پچھلے دن دے بچ او بیان کی کانگریس زیادہ بچے پیدا کرنوالیاں نور تو آڈے تو مج یا پھر منگل ستر چھن کے انہوں نے دینا جان دیئے او گل اٹھی پہ گئی اور دوستو بات پردان منتری نو پرسوں مہاراشترہ دے بچ اے گال کہنی بھائی کی میں سنکال پلندہ کی میں کدھی ہندو مسلم نہیں کروں گا ہن ایس طریقے دا کاؤنٹر نیریٹی سیٹ کرنا کنب ہو ہے اور وہ بھی خاص کر کے تد جد مسلم ڈومینیٹیڈ کونسی چینسز دے بچوں ایدنا دی حالات پتا لگ رہے نے کی او دے بچ ووٹنگ پرسنٹ اے اسی تو پچانمے پرسنٹ ہویا ہے اور اسی تو ڈومینی پرسنٹ جتھے پولنگ ہوئی ہے او دے بچ حجے تک ہے دیکھیا گیا تھی گیا کی مایابتی بی ایس پی تھی سکریموں ہیں انہا نے یو پی دے بچ تیہی مسلم ڈومینیٹ کھڑے کرتے ہیں اور اکثر ایدہ ہندہ ہندہ سی گیا کہ جیڑے مسلم ڈومینیٹ ہندے سی کہ وہ انہاں نو ہی ووٹ پان دے تھی پر اید کی ستیت ڈیفرینڈ لگ رہی ہے اور بی جے پی دے خلاف مسلم کمیونٹی دے بچ کسی طریقے دا روش ہے یا نہیں ہے ایتے خیر چار طریقے نو جسے گا پر فیلحال ووٹنگ پیٹرن اے دہتا ہے کی اید کی پاج پا دے کینی ریٹ نو ہران گاستے اے ووٹنگ پیٹرن ساپ توکتے نظر آن دے پر اگر اے گال صحیح نکلی تے اگے چل کے ایدہ کنہ کنہ پاچ پان ہو سکتا ہے ایتے چار دن ہم نہیں پتا لگے گا پر ہاں چار سو پار دا نارا وہ سفل ہوندہ ہو یا تے نہیں لگتا لیکن دودھے پاس سے جڑا اپوزیشن نیریٹی سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ راحل گاندی انہیں پیشلی دنہ دیویچ ایک تیج دیتی تھی جیدے بچ کیا سکتا ہے ایک سو اسی تو دو سو سیٹ پاج پادی آ سکتی ہے آج ارمین کے جریبال آ رہا ہے کہہ رہے سکتی دو سو بھی یعنی دو سو بھی تو تھلے آنگی پھر راحل گاندی ہونا نہیں دو چار دن پہلے ایک ہور گال کتی تھی کہ میں نے ہونا لگتا ہے کہ ڈیڑھ سو تو قریب پاچ پادی سیٹا آ سکتی ہے ایس تو تھلے یا ایس تو اٹھے پانج دن سکتے کر لو یا تھلے کر لو انہیں کو آ سکتی ہے اپوزیشن نیریٹیو کنہ کو کم کر دیا ہے پاچ پا چار سو پارہ چار سو پار دا نارا او کنہ کو ویلیڈ نظر آنگا ہے ایس ہاری گلہ دے اتھے الیکشن کھڑا ہے اور باقی تے گال ہوں دی ہے کیونکہ مدیعہ پردیش راجستان یا پھر چھتیس گڑ دی گال کری ہے اوٹھے بھی کانگریس تے لیڈر اپسا ہے کہیں دے پھر دے سی کہ میں ساڑھی سرکار تے بن رہی ہے اور سو کالڈ سیفلو دیسٹ بھی سی گئے وہ کہیں دے سی بھی کانگریس تی سرکار بنی سی پر سرکار نہیں بنی اور بلکہ چھتیس گڑ دے ادھا دہ سبا تھی گا جیسے پاس پاسے لیڈر وی ڈاؤٹ کر دے سی بھی شاہ ساڑھی سرکار نہیں بنے گی اور اوٹھے بھی اگر پاس پاسی سرکار بنی تے کئی وار اپوزیشن پاوے جنہیں مرضی ناریٹیو سیٹ کر دے رہے ہیں اور پردان منتری نریندر موزی دا ریکارڈ ہے کہ انہ نے اپوزیشن دے کھڑے کتے ہوئے ناریٹیو موز سیل ثابت کیتا ہے پر اہت کی کرپانگے کی نہیں کرپانگے ایک بڑا سوال بلکل تسی بہت اپنا درشتی کون پیش کیتا ہے ڈیموکریسی ہے کیونکہ جنہوں کوئی پارٹی ہے نارا دندی ہے چار سو پار تی پھر دیش دے ویچ پاسکر صاحب اے بیس ہونی لازمی ہے کی چار سو پار ہوئے گی یا نہیں اور جنہوں بی جے پی یہ ترک دندی ہے کی ایسی چار سو پار جامانگے تی پھر ورودی بھی اپنا ترک دندے نے کیے چار سو پار کیوں نہیں جانگے یہ ڈیبیٹ ہے ملک ڈیبیٹ میں دو گلا ہور اس ڈیبیٹ دے ویچ لیونا چاہنا پاسکر صاحب ڈسکشن ہی ہندی پٹی جنہوں کیا جاندہ ہے جی دے چھ راجستان ہے مد پردیش ہے چھتیس گڑھ ہے مکتور دے بیچ یہ او سوبے نے ہندی پٹی دے جتھے پارٹی جنتہ پارٹی نے انتہ دا باومت حاصل کیتا جو میں تسی بھی کیا ہے راجستان چھ لگدہ سی گہلوت صاحب نو کے اسی بھی مہلامہ دے خاتے چھ پیسے دھتے اگر بہنا یوجنا چلائی مد پردیش دے ویچ شیورا چوہان نے کے راجستان دے ویچ بھی بی بی آنے خاتیاں چھ پیسے پائے مرتا ہمارچے لالے بھی پارے ہے او دن لگدہ سی کہ راجستان چھ گہلوت تکڑے نے مقابلہ ہوگا مد پردیش چھ لگدہ سی مقابلہ ہوگا چھتیس گھڑ چھ لگدہ سی کانگرس اگیا ہوگی اور تینے جگہ بی جے پی آئی پر ستہ چون تو بعد بی جے پی نے جیڑے وڈے لیڈرانو پچھے کیتا بی بی وسندرہ راجے وڈے داوے دار سی راجستان چودہ نو پچھے کیتا شیورا چہانو مخمنتری تو ہٹا دتا ہون پنجاب دے بیچ بھی اسے طرح دیاں ستیاں سی کمیں بیک دیاں جدوں سارے کانگرسی لیڈر بی جے پی چاگے کچھ اکالی بھی آگے جدوں پارٹی جنتا پارٹی دا کانگرسی کرن تے اکالی کرن کرتا بی جے پی نہیں تے پھر سباب کے بی جے پی دا کارڈر پنجاب چھے نراض ہووے اور ہندہ بھی ہے دکھ دا بھی ہے کارڈر کئی جگہ وہ بول دے نہیں کیونکہ وہ ڈسپلینڈ پارٹی دے لیڈر میں ہی بھرک کرنی راجستان اور مد پردیش بھی اینا گلنا دا پر بھاہب پیس سکتا ہے ستھان کے لیڈر شپ دے ویچ تو اڈے کولے کوئی اس طریقے دیئے جان کری یا وق وق جڑے سفالجسٹ نے یا وق وق اکسپارٹ نے انہوں نے اپینین اگر تو اسی سن دے ہوتا کی تارنا تو اڈے تو اڈے مانچ ہے اے گل کرنے تو پہلے چار سو پار دا نارا دیکھو اپوزیشن اے کہتے رہی ہے کی بی جے پی یا اینڈی اے دی ایک سو سیٹا آنگیاں ایک سو اسی آنگیاں یا دو سو بھی آنگیاں دو سو پنجا آنگیاں اے دے ویچے انڈیا بلوک حجے تک اے دستان دے ویچے ناکام ہے اب رہا کہ انہوں نے کنی سیٹا آنگیاں یعنی اپنی سیٹا نہیں دس رہے کہ ساڈی تین سو پار آنگیاں یا پھر جیڑا پاچ پاہ دا چار سو پار دا نارا وہ تے کال کر رہی ہیں اپوزیشن پارٹیاں لیکن کسی بھی جگہ کسی بھی لیڈر نے اے فگر نہیں دیتے کہ بھی ساڈی اید کی تین سو پار آنگیاں یہ پاچ پاہ دو سو تک رک دی ہے پھر پاچ پاہ انڈیا دو سو تک رک جان دی ہے جدہاں کلیم کتے جارے لیں کہ سیر ایدہ مطلب تین سو پہنٹالیس اتنا انڈیا بلوگ دی آنی چاہی دی ہے وہ انہوں نے کدھی بھی نہیں کلیم کتے تھا یعنی ایک ایک عزیب جی سیٹی بنی ہوئی ہے کہ تُسی دوجہ دی سیٹاں دے اٹھے تے پریڈکشن کر رہے ہو تو آٹی آپ دی سیٹاں کنی آنگیاں او دو اٹھے تُسی ایک بھی شب د نہیں بولیا کہ کٹ تو کٹ اٹھے تُسی دوجہ دا گیم خراب کرن دی تے کوشش کر دے اپنا کھیڑ تُسی جترے ہو نی جترے ہو اینڈیا بلوگ دی لیڈرشپ ہے یہ تک ایک بھی لیڈر نہیں بولیا دو جیڑی گال تُسی کتی ہے کہ پاچپا دے سیمیر آگوان پردان منتری نریندر موڈی دی لیڈرشپ دے بیٹ سائیڈ کر دیتا گیا انہوں نے جیل تو چھوٹن کو بات اگلے دن جڑی پریس کانس کیتی تھی اوٹھے پچھتر پار والا رول پاچپا نو یاد دے آیا تھی آج میرے پریس کانس سے بھی لکناؤں دے بچ کر رہے تھی انہوں نے ایک آل کیتی تھی 75 پار تو بعد موڈی صاحب نے یہ رول بنایا تھی جیجے کر کے اڑوانی صاحب مرلی منو حر جوشی سمیترا محاجن عرون چوری اینا نو جڑ پا دیتے بیٹھے موڈی صاحب موڈی صاحب اپنا بنائی ہوئے رول نہیں توڑنگے اور جد امیشہ اس کل دا جواب دیندے جے کہ وہ کہنے نہیں پاچپاڈے سبیدان دے بچے زیادہ کوئی بھی رول نہیں ہے جی ہے پاچپاڈے سبیدان دے بچے رول نہیں سی گا پھر موڈی صاحب نے بنایا کہ صرف الکی اڈوانی ہونا نو سائیڈ کرن واستے مرلی منو حر جوشی ہونا اڈوان رہو باردہ رستہ دکھان کو آسکتے یا فیر اے رول اپنے واسپس نے نہیں تھی گا ایی بھی گال کلیریفائی پردان منتری نریندر موڈی ہونا نا نہیں کہتی تھی دو جی کل گل گال عدیتیا ناث یوگی ہونا تیجھڑی کیجری ڈرینگوان نا گال کر رہے نی اگر پاچپا surge ایلیکشن جت گئی کہ دو میینے تے اندار اندر عدیتیا یا عدیتیا ناث یوگی ہونا نو مکھ منتری یو پی تے توڑتے ہٹا جتا جائے گا ایسے مجدد اتے پاچ بادے ایک بھی لیڈر دا بیاننی آیا ہے ایسا مطلب کہ جیو وا soul نا جدی گال کہہ رہے نے انگا صحیح ہے یعنی پردان منتری نو آپ اے گال کہنی چاہی جیزی بھی نہیں عدیتیاناث یوگیوں نا ساڑے بڑے بڑیا مخ منتری ایسے اسی انہوں کدھی بھی نہیں ہٹا بانگے اور انہا دی اگلے اگلے تو بھی اگلے اگلے تو بھی اگلے الیکشن انہاں دی لیڈر شیپ دے ویچی لڑے جانگے انہاں دی گلدہ دا جاد پردان منتری نریندر موکہ بھی بیجے پی دے ویچے دو ویکتیاں دے بیان آج دی جیٹی چے مائنے رکھنے دے جیڑے ہمیں شاہیدیاں پردان منتری نریندر موکہ بھی 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 بشی کرنے اللہ ویڈریندر ویڈریندر موکہ بھی 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 بیشیتر سال سال تو بنیدہ کنڈیشن کوئی سال دیں گی پر جب انہوں نے ایک آنٹر کوششن کیتا گیا کہ الکی اڈبانی انہوں کیوں ہٹا جتا گیا کہ نے وہ پر فارمنس سے بیس تے سر نال دے نالی ہے کہ انہوں نے ہیلتھ بھی خراب تھی گی پر اس کو بعد انہوں نے جواب نہیں دیتا کہ مرلی منوہ اور جوشی انہوں نے بھی خراب تھی گی اس کے علاوہ سمریت سمریت طرح مہاجن وہ بھی کی وینٹی لیٹر تے سی گی یعنی انہوں نے کس واسطے ہٹایا جا درور دے حساب نال ہٹایا یعنی ایک بیس جا کر رہے ہیں ہجے نیتن گڑکڑی ہونا تھا جے پی نڈا ہونا تھا ایسے مددے دے اُتھے کوئی بیان نہیں آیا کون بیان نہ آنا بھی اپنے آپی چک وزا باندہ ہے کہ پاسپا دے بھی چک کنفیزن جی سے پیدا ہو گئی پاسکر صاحب میں نو لگ دے جے پی نڈا دے پردہان نہیں انہوں نے بھی عدیتنارس یوگی دے بارے سپسٹ اور تے بیان دے دینا چاہیدہ سی وڈے لیڈرانو بیان دے نا چاہیدہ سی ہو سکتا پارتی جنتا پارتی دی نیتی ہووے چوپر ہو تے وقت آؤں تے بولو ہو سکتا ہے ہو سائی وقت دا انتظار کر کے آروند کیدریوالنو جواب دے نو ویسے ایک ہور بڑی دلچسپ گال ہے پا میں انڈیا گٹھ جوڑ آلے نئی داس رہے جے نرندر موڈی جی باومت نئی لیا رہے اسی لیا رہے یا نئی وہ یہ سوال بھی نہیں دے رہے پا میں ایک ہور بڑا دلچسپ آنکڑ آئے دن آل انیسو چھین میں چھ تیرہ دن لی اٹل بیہاری واجپائی پردان منتری بنے سی جدو باومت نیسی بیجے پی کو لے پر اٹل بیہاری واجپائی وڈی پارٹی سی تیرہ دن پردان منتری رہے سرکار دے گی اٹل بیہاری واجپائی ہونا نے کوئی جوڑ توڑ نہیں کیتا سانو پتہ ہے پھر دوبارہ چوڑا ہوئی یا تیرہ مہینے اٹل بیہاری واجپائی ساپردان منتری رہے پھر گال آگی انیسو نیڈ ان میں انیسو نیڈ ان میں چھ پھر گٹ جوڑ دی سرکار انہ نے بنائی انڈیا دی جدو جورج فرنانڈس انڈیا دے چیئر پرسن سی اور پرکار سنگھ بادل نو بھی عوضوں کیا گیا سی تُسی بڑنو اور پرکار سنگھ بادل نو بھی انڈیا دے گٹھن سی جدو بڑی بڑی پو مکادہ کیتی اور سرکار انیسو نیڈ ان میں چھ بنی ڈیڈی پانچ سال چلی پھر دوہزار چارچ منمون سنگھ آئے مطلب میرے کینڈا مطلب یہ ہے کہ اگر بی جے پی باومت سپشت باومت نہیں لیندی تے کانگرس بھی سپشت باومت نہیں لیندی یہ کوئی نوی گال نہیں ہونی پاسکر سب پہلا بھی بہت وار ہویا ہے جدو ساڑے مولک کسے نو سپشت باومت نہیں ملیا تے ملیاں جلیاں سرکاراں بڑی ہیں پھر ایک سوال ہے کی اسی مڑتوں کسے گٹھ جوڑ سرکار دی سمبہ آب نہ دیکھ سکتے ہیں یہ سمبہ ہے کہ کسے نو باومت نہ ملے تے پھر گٹھ جوڑ دی سرکار بنانی پاوے کیونکہ ممتہ بنرجی دا بیان آجی یہ خباران چچھپیا ہے انہ نے کال دھتا ہے بی بی ممتہ بنرجی کہیں دے اسی انڈیا گٹھ جوڑ نو باہر تو سمرتھن دوانگے سرکار بنان لی مطلب ممتہ بنرجی جی نے کہہ تھا کہ اسی سمرتھن دوانگے باہر تو اور یہ بھی ہو سکت ہے کالو انڈیا گٹھ جوڑ کوے کہ اسی چونے آنکہ بی بی ممتہ بنرجی پردان منتری بنان ہجے یہ بھی گلہ بڑیاں چلنی آنے جے کسے نو باومت نہیں ہوتا کی کہنا چاہوں گے دیکھو ایک پردان منتری کون ہوئے گا ایک گل میری خیال نال جیڑی انڈیا بلوک ہے اس دے بیچ دسکشن ہوئے گا اور اس دسکشن دے بیچ بھی پنگے تے پہنے ہیں پر چلو آپ کی انڈیا بلوک ہی نہیں جا رہے ایسا کہ اسی کنی سیٹاں جتنے ہیں پہ اسی کیوں جائیے سب تو پہلے تیت اسی اے دیکھو کہ جد جوارلال نہرو پردان منتری سکے اس وقت اے لگ دا سکا کہ جوارلال نہرو انہ دی دیتھ کو باگ کون انڈیا دی باگ ڈور سنبے گا انڈرا گانڈی انہ دی بیٹی سی گی جس ہوں پریوار واد دا جنم ہوندہ ہے کہ بھی وہ آٹومیٹکلی ایک اس پد دیوستے سمجھ جان دی ہے ٹھیکنے انہوں نے بنا دیتا جاتا ہے پھر انڈرا گانڈی دی دیکھتو باد بھی کہدہ دی سیٹویشن سی کہ بھی انڈرا گانڈی نہیں کہ صرف کون اور ایک بڑا جبردس ویقیون سی گا کہ ہم کون لیڈر ہے گیا جد کی اٹل بیہاری واجپائی بھی اس وقت ایکٹیو پولٹیکس دے بیٹی تھی گے پر ایکٹیو پولٹیکس دے بیٹ اٹل بیہاری واجپائی نو بطور اس وقت پہ نہیں دیکھیا گیا تھی گا پھر رجیب گانڈی اونا پردان منتری باندے نے پھر اونا رجیب گانڈی دی رہت تو باد باری انڈیا نرسیمہ راؤ دی اور نرسیمہ راؤ دے بات ایک کوئیلیشن دا ایرہ پارت دے بیچ شروع ہون دیا اور ایک وقت تھی گا جد ایس ڈی دیوے گوڑوانا پردان منتری بن گے اس تو پہلے چندر شیخ ارونا پردان منتری بنے پھر اس تو پہلے اندر کمار گجرال پردان منتری بنے ایدہ لگتا سکھا کہ پارت دے بیچ کدھی ایک پارٹی کی سرکار آ سکتی ہے او دن ہن لگت گے پھر دو ہزار چودہ دے بیچ جے پردان منتری نریندر موڈی ہونا بطور برہنیسٹل کے اندیلیٹ الیکشن لڑے دے اور اس وقت جڑی گل کے تیسی بھی بڑا ایک جبردست ایک لیند سی گی جیدے بیچ کیا جاندہ سکھا بھی ایت کی کانگریس نو اکھاڑ پھیکنگے اور کانگریس بھی سرکار نو بھی دس سال ہو گئے دس سال تو بات ایدہ چینج آمدہ ہونڈا ہے گل نوٹ کرن والی ہے کہ دس سال تو پردان منتری بنے نریندر موڈی ہونا اور ہونہ انہوں بھی دس سال ہو گئے اور آج بھی اندرہ گاندی دی دیکھ تو بات لگتا تھا بھی کون پردان منتری بنے گا کوئی اور پردان منتری بنے گا اور اس تو پہلے پندیت نہری تو بات بھی ادھا لگ گیا تھا آج وہی ویکیوم ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی نہیں اس کون دا جواب دینا انڈیا بلوک آس تے بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ اگر راہل گاندی ہونا نو پردان منتری نریندر موڈی تے سامنے کھڑے کتنا جاندہ ہے اسے لوکاندہ کتنا دا ریسپونس ملے گا اے بھی ایک بڑی بڑی گل ہے گی ہے جڑی انڈیا بلوک وستے بھی ایک چنتہ دا بشاہ بنے ہویا ہے اے ساری گل ہے ہاں جی تو اسی کچھ کہہ رہے جی جی پاسکر صاحب ایک بڑا دلچسپ پانکڑ ہے میں نو لگ دا ہے اس وقت وہ بھی اسی ضرور نال شامل کر لیے پھر لال بادر شاشتری جی بنے پھر گل جاری لال ننڈا جی بنے اس تو بعد پھر بی بی اندرہ گاندی جی بنے اور اندرہ گاندی انیسو ستتر تو پھر مرار جی دسائی تو ہارے مرار جی دسائی انیسو ننمے دیوچ بنے انیسو ستتر تو انیسو ننمے تک ہو رہے مرار جی دسائی تو بعد چودری چرن سنگھ بنے انیسو ناسی تو لے گی اسی تک اس تو بعد پھر بی بی اندرہ گاندی آئے دیکھو اندرہ گاندی تو بعد مرار جی دسائی اور چرن سنگھ دو پردان منتری آئے اینا تو بعد انیسو اسیچ پھر بھی اندرہ گاندی آئی پھر انیسو چراشیچ رجیب گاندی آئے پھر وشمینات پرطاب سنگھ آئے انیسو ننمی دویچ جدو منڈل کمیشن سی او دو میں جلندرچ پڑھ دا سی اسی بھی بس آن دے ہوتے بہت مشکل نار سیٹ حاصل کردے سی جدو کارفیو لگ جاندے سی پھر چندرشیکھر آئے انیسو نبی دویچ انیسو کن میں چھ پھر نرسیمہ راؤ آئے پھر اٹل بیاری واج پاہ آئے 19 Andreas اور پھر اے چٹی دیو کھوڑا آئے پھر اندر کمار گجرال آئے پہر نرسیمار اپنے اٹل بیاری واج پاہ آئے ux الس моменти Ib次 اٹل بیاری واج پاہ تو بعد لگاتار دس سال منمون سنگھ ہونا لگاتار دس سال مرندر مودی یہ دا مطلبہ پچھلے ویس سالہ اسی دو پردان منتری دیکھے نے اس تو پہلا ہی بارا پردان منتری دیکھے نے سو پچھلے بھی سالہ جو دو پردان منتری سو اس کر کے اگر کسی نو باومت نئی بھی ہوں دا پاسکر صاحب ساڑے مولک پردان منتری چونڈنا کوئی اوکھا نہیں چونے ہوئے میمبر جی نو مرجی پردان منتری بنا دین انڈر کمار گجرال ہوگے یا دیو گوڑا صاحب ہوگے اے تھوڑے تھوڑے ایم پی آنے نالوی پردان منتری بنا گے سی کیونکہ جدوں جدوں کوئی گٹ جوڑ ہے پاسکر صاحب پھر اس بیاکتی نو چونڈ دینے جیڑا سب تو وڈہ پلیٹیکل طور دے اتے ماسون ہوئے سب تو وڈہ پلیٹیکل طور دے نرم بیاکتی ہوئے جو میں آپا کہنے ہیں نا جی کی پلیٹیکل طور دے بیاکتی بڑا سا ہوئے دیے اے بندہ جی بہت زیادہ مطلب ڈاؤن ٹو ارث کہہ لیے آپاں اے بندہ کوئی جوڑ توڑنی لوندہ جی پھر لوٹری اس بیاکتی دے لگنی ہے پاسکر صاحب اگر کسے کو لے باہمت نہیں آیا سو اس کر کے جیڑے لوگ بہت ساؤنے پلیٹیکل طور دے ملورتن والے نے سارے آنا بنا کے راکھ دے نے میٹھ بولے رہے نے انہا چو کسے دا بھی نمبر لگ سکتا ہے سو تسی ضرور رابنو ارداصنہ کرو کہ اگر گٹ جوڑ نہیں ہوں دا تے سادہ نمبر لگے میں انہا لوگ کا نو کہہ رہے ہیں جیڑے ایم پی بن کے آنگے تے جیڑے نو لگ دا ہے کہ ہی بڑے ملورتن آلے جاتے ساڈی سم آج دے مچ سارے پاسے ساڈی پوچھا ہے سو جیڑی جیڑا کوئی سان جا جا بھی اکتی لگو گا نا یہ دے تو خطرہ نہیں سانو کوئی یہ دے تو کوئی خطرہ نہیں اس طرح دا سیف سیف ایک سیف جا لیڈر چونکے لے سو پردان منتری جیڑا اگلا آو گا پاسکر صاحب میں نو لگ دا ہے جمین رندر مودی صاحب تا ساڈے جنو پنجابیج کہن رہا پنجابیج کہن رہا پنجابیج کہن رہا پردان منتری نے امریکہ بھی دو جے ملک بھی بھی کسی دی پرواہ نہیں کر دے اور تاہیی بیجے پی آلے کہن رہا کہ ساڈے ملک دا پورا ڈنکا باز رہا دنیا چھے وشف گروہ بنن دی گال بان رہی ہے پر جیڑا جے گٹ جوڑ دی گال آئی پھر پردان منتری اہجا ہوگا جیڑا سارے انو ہاتھ جوڑیا کروگا جی ویسے کسی گال بڑی سوکھے تری کنل کیتی ہے کہ جیڑا بندہ سب تو ساؤ ہو ہوئے گا انہوں آپ پردان منتری بنا دیئے اور وہ دے بیٹھے میں ڈل سب تاہنو ایک سوال پنا تسی چلو ایک چھٹو دو نام دس جنہ نو کسی سب تو ساؤ سمجھ دے ہو انڈیا بلوک دے ہوئے جنہ نو کسی مخ منتری دے واس پردان منتری واسطے بلکل پھیٹ سمجھ دے ہو اور دو جی کا لے ہوئے کہ جد نرسیمہ را ہونا نو پردان منتری بنایا گیا تھی نا کہ وہ کافی کمجور سی کے سید پکھوں بھی اور اے لگ دا تھی کہا بھی انہ دی آخری پا رہی ہے جدو پردان منتری بن گئے نا کہ سال ڈیڑھ سال بعد انہ دا چہرہ لال ہو گیا تھی کہ پورا اور اگے وہ پوری ترمہ کھیٹن وقت سے تیار تھی گا اور بابری مجدد والا ٹکام ڈیڑھ سال بعد انہ دے ہو گیا تھی نرسیمہ را ہونا دی سرکار تھی گیا اس کر کے اسی دو ایکتیاں دے نا دسو انڈیا بلوگ دے لیڈر ہون اور جیڑے سب تو ساو ہون اسی آج ہی بنگا پاہ دوگے نا لائے نا دے نا کہتے نہیں میں نا نہیں لندہ پر دیکھو میرا ہی مندنا کی میرا ہی مندنا پاسکر صاحب دیکھو اندر کمار گجرال ایک بہت ہی سجن بیعتی تھی ڈیڑے بلکل کسے طرح دہ کسے نا پید پاہو نہیں کر دے جیڑے اپنی زندگی نسوارت لوکان دے لی جینا چاہ دے نی اون جتا سارے لیڈر ہی جینا چاہ دے نی سارے لیڈر سیوا کرنا دے نی اور جدو دیکھو ایک گل ہو رو بھی ہے پاسکسا جدو ساڑے ملک لوکانے پارلیمنٹ میمبر چون لے مان لو کسے نو باومت نہیں ملدہ پھر لوکانے چونے ہوئے نمیندیا سارے پھر تا کسے جو پید پاہو نہیں سارے ایم پی ہے تے جیڑے مرجی ایم پی نو ساڑا کنون کہن دے ابھی تسی پردان منتری بناؤو پھر باقی گلنا دا پچھے رہ گیاں نا دی کیونکہ جنو لوک کسے نو چوننگے تو آنو لگ دے پاسکر صاحب اپنے لوک کوئی مارا ویاکتی چوننگے نہیں جیڑے پارلیمنٹ چونے گئے وہ سارے سجنی نے پھر اس کر کے پھر انہا لیوچو دا جینو مرجی پردان منتری بناؤو دیکھو جدوں تسی آمب ریڑی تو خرید کے فریجت لای لائے وہ پاہویں آپا فریجت بھی پھر جیڑے رکھے ہون دے نہیں انہا جو سب تو ودیہ لبن لگ جانے ہیں وہ کوششتہ ہوگی بھی جیڑے چونکی آگے ہیں انہا جو سب تو ودیہ کےڑا ہے پاسکر صاحب میرا ہی مندنا ہے کہ ساری گلہ سی لوکل کے چھڑیے لوک کنہ کنہ نو چونکے پیس دینے کیونکہ بڑے دلچسپ موڑ تھے اپنی ڈسکشن ہے پر میں ہونے گل کرنا چاہوں گا پنجاب چھو ڈیریاں دی سیاست بہت بڑی پومکا دا کر دیا ہے پاہویں ڈیرہ سرسا گرمیت رامرہین دے جیڑے انہا دے جیڑے ڈیرہ پریمی نے پورے پورے سماج دے وچ سارے سارے لیڈر جا رہے نہیں سو ایڈیڑا ووٹ بینک ہے جیڑے انہا ڈیریاں دے نال سبندت ہے پاہویں یہ سارے جیڑے ڈیرے نے انہا دا سنمان ہے پورے پورے سماج دے وچ سارے اور کیونکہ جیڑے انہا دے پریمی نے انہا دے انہی آئی نے انہا دے پاگت نے انہا تے پروسہ رکھن والے لیڈر نے انہا دیاں ووٹا حاصل کرن دی دور دے وچ لیڈر نے دے وچ لیڈر دے لیڈر کے بیٹھے ہون دے تیگے پر چلو ہونو ڈیرے والا ہی اندر ہے گا ہے کہ ہونو اسے جاندہ بھی خیران نہیں پر تسی ہے گا لکے ہے کہ ڈیرے دے امپیکٹ ہے گا ہے ایس کر کے ہے گا ہے کہ خاص کر کے مال میں دی کئی کاؤنسیٹنسیز دے سنگرور دے بیچ کہلو برنالا دے بچ ہونا دا بہت بڑھنا ڈیر ہے بھنڈا اور ایڈیڈی کاؤنسیٹنسی ہے فرید اپنا ختم کرتا سی گا پر باقی دو ڈیریاں دیگل کرتے ہیں جیڑے پنجاب دے ڈیریاں بیا سکتے ہیں انہاں تا ریکارڈ ہے آج تک انہاں نے کوئی بھی ادان ڈیریاں بیا سکتے ہیں انہاں تا ریکارڈ ہے انہاں تا ریکارڈ ہے جیڑا ڈیریاں بیا سکتے ہیں انہاں تا ریکارڈ ہے انہاں نے کوئی سکتے ہیں کدھی کوئی پولٹیکل میسیج نہیں لائیا پر اوپسو بھی اشیرواد سارے لیڈر لیندے لیں اور سارے لیڈر ہی ہے پر امفلان دی کوشش کر دینے کی بھی ایت کی دیرہ میرے نار ہے اور او پر ایلیکشن دے ریزرٹ دے چائیم ہی نکل دا ہے پر اے گللہ جلدی ریندی ہے پر دیرہ سرسا چٹکے باقی دو دو دیرے او میں نوں لگنا نہیں کی پولٹیکل ہی اپنے آپنے کدھی انوال کر دے بھی نہیں کہ ہن کرنگے گی جی چلو بلکل جی سو ڈیرے او میں لوگ اگر ایس نہا لگ دے کہ اپنی اپنی پساند دے امیدوارنو بوٹ پاؤ ایک واری ڈیرہ سرسا دیویے گل ہون چل دی ہے کہ ڈیرہ سرسا دیویے چہونے اس طرح دے کوئی گوپت اس نے نہیں لگ دے کہ کسنو بوٹ پاؤنی ہے اے ہی سنہے ہوں دے نے لگ پاک جی چو تک سو تر داست دے نے کہ اپنی چوائیس نال چنگے امیدوارنو بوٹا پا دو باقی یہ سوار بھی اگر ڈیرے ایسے طرح دا روخ رکھا نا جی میں پہلا انہا نے رکھیا کہ جس مرجی امیدوارنو بوٹ پاؤ تو زیادہ چنگی گیا پارلیمنٹ دیاں چونا دے ویچ جنیاں ود نرپختہ دیناڑ ووٹاں پین گیا انہا چنگ ہے انجھے لوگ بھی آج کل بہت زیادہ جاگرک ہو گئے نے لوگ اپنی سوچ سمجھ مطابق کی چنگے امیدوارنو بوٹ پاؤن دے نے پاسکر صاحب ایک اللہ تاں کافی زیادہ ایمیت والیاں ہو گیا ہون ایک اکالی دل دے لیڈر روی اندر سنگھ کالوں نے کال وقت کرتا سی اکالی دل میں پھر پتا لگیا گی روی اندر سنگھ کالوں بھی پارٹی جنتہ پارٹی چے شامل ہو گئے نے گردازپور دے سمجھ کرن کنے ایک پروابیت ہون گئے کیونکی دیرہ بابا نانک نال سبند رکھ دینے روی اندر سنگھ کالوں اور انہا دے پتا نرمل سنگھ کالوں منتری بھی رہے اور پنجاب دانسابہ دے سپیکر بھی رہے بہت پروابی لیڈر سی گیا ڈیرہ بابا نانک تو ایت کے لیکشن لڑے تھی ویسے انہا دی جدی کانسپیٹینسی ڈیرہ بابا نانک نہی تھی پر ایتھے انہا نے سپھجندر سنگھ رندہ آوانا نو دو ہزار بائی دی چونہ دے پیچ کڑی چکر دیتی تھی وہ آج کہہ رہے تھی کہ پریس پانسینس دے پیچ کئی دو سو پینتی ووٹ آتا ہوں میرے تو جیتے تھی چیز مینو چلی ریکارڈ دیکھا ہے وہ دے بھی چار سو دیکھنی ووٹ آئی ہے جیتے رہی سپھجندر سنگھ رندہ آوانا تو جیتے تھی کہ اونا دا ٹریک چینج کرنا اکالی دل نوکننہ کو نقصان پچائے گا اور انہا دا بی جی پی جی جانا بی جی پی نوکننہ کو فائدہ پچائے گا ایگل ایس کر کے بڑی جبردست ایمپورٹنس اگری ہے کیونکہ گردازپور سی جس سے لگاتار پاج پا جدی رہی ہے اکالی کینڈیٹ دا بی جی پی جوائن کرنا تو اپنے آپ کی بڑا مہت برکتا ہے وہ بھی خاص کر کے تد کیونکہ گردازپور سیٹ جتی ہی تاں جا سکتی ہے جد اکالیاں دی یعنی پنڈان دی ووٹ پاج پانو ملے روی کرن کالو جنہیں مردی بڑے لیڈر ہونا کہ وہ اپنی کونسیٹینسی دی ویچ پینڈان دی ووٹ پاج پانو کو آسکتے ہیں پاج پانو تے آس ہوئے گی کہ ساڑھا پینڈان دی ویچ بڑا ہوں گا رہا ملنا شکو ہو جائے گا پر روی کرن کالو انہاں بھی اپنی او سکیپسٹی دی اوٹھے پروو کرنا ہوئے گا کہ بھی اپنی کونسیٹینسی تو انہاں نے پاج پانو ووٹ کو آئے پر کچھ دن پہلے ہی اپنے پروگرام دے ویچ بھی ایک گال کتی سی کہ روی کرن کالو انہاں آم آدمی پارٹی جوائن کل سکتے ہیں اور ایک گالبت توری بھی سی اور گال اچھے تک وزی سی گئے بٹالہ سیٹ جڑے شہری کل سی اگر دیتے جانے لینے جو خالی ہون دی ہے چوتھو روی کرن کالو انہاں اوٹھو ریکشن لڑ سکتے ہیں لندہ گال بنی گی اور آج پریس کونسنس دے بیچ بھی ایک گال روی کرن کالو انہاں ہی کہہ رہے تھے کہ میں نو راہت نو جاکھر صاحب دا فون آیا جد میں نو اکالی دلنے کٹتا اور دس مجھے دے قریب شاید اے میسیز آیا تھے کہ آپ ہی روی کرن کالو انہاں نو اکالی دلنے کٹتا اور روی کرن کالو انہاں دا کہنا ہے کہ جاکھر صاحب دا فون انہاں نو کڑے جان تو باہد آیا تھے کہ پتر اسی تیرے نالا تو آیا کہ کہنے پھر میں سیرے آ گیا لگ دا نہیں کہ ایدنہ ہی گالاں واپریان ہونی ہے کیونکہ گال بات ہو کے یہ گال ہون دیا ہے ایدنہ تی نہیں ہو سکتا کہ جاکھر صاحب دا دس مجھے انہاں نو کڑے آ سوا دس مجھے جاکھر صاحب دا فون گیا پھر سویرے جوائننگ ہوگی اے چیزیاں پولٹیکس دی بچ بنائی جان دی ہے پر ہاں انہاں نے آج ایک گال جدور کے اپنی پریس کونفینزیویج کہ اوہ اکالی دل دے بیٹھ چے سچا سنگھ لنگا دے نال جڑے اکالی نجر آنزے دے انہاں دا گروہ دکار رہے تھے جدے کر کے انہاں نو پارٹی تو کڑے آ گیا پاسکت صاحب پھر بھی کوئی بھی تیرے کسے گل تو اسیمت آیا اسی ضرور انہاں دے وچار نو بھی اگے ود آوانگے اسی ساڑتا کا اپنا وچار پہنچا سکتے ہو پاسکت صاحب بہت بہت تنگا تنگا جی